اسلام علیکم ایرئی وان ویلکم تو مائی چینل ٹائٹل آف دی ویڈیو ایس آر وی ٹیلنٹڈ جی ہاں بلکل ہم ٹیلنٹڈ ہیں اس میں کوئیسی کونسی بات ہے شکر حمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف اور مخلوقات بنایا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے تو ہم ٹیلنٹڈ تو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوبی اور نعمت دیئے کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے شو کیسے کرنا ہے یہ سوال ہوتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں میرے اندر تو کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے میں تو چچی ڈرائنگ نہیں کر سکتا پھر اگر آپ ڈرائنگ نہیں کرتے کچھ اور تو کر سکتے ہوں گے ضرور نہیں کہ ہر شخص ڈرائنگ کر سکتا ہو ہر شخص کے اندر یہ قولیٹی ہے وہ سب سے بات کرتا ہو لیکن کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جو ہر نسان کے اندر موجود ہوتی ہے اب ہمیں یہ پتہ کیسے کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ لوگوں تک شو کیسے کریں گے ٹیلنٹ ہوتا کیا ہے اصل میں جو کام ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے کرتے ہیں اپنے آپ کو انوالو ہو کے کرتے ہیں ہمیں جس میں بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو جس میں گرمی سردی کا احساس نہ ہو یعنی کہ ہم اپنی سچیسفیکشن کے لیے انر ہیپنیس کے لیے جو کام کرتے ہیں سمجھنے وہ کام ہمارا ٹیلنٹ ہے جس میں ہم کمپلیٹلی انوالو ہو جائیں ڈیپلی انوالو ہو جائیں اس کا مطلب ہے وہ ہمارا ٹیلنٹ ہے جائے بھی وہ کوئی سا بھی کام کام چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا ٹیلنٹ چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا یہ ہمارے اوپر تھی پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے ہر پرسن ٹو پرسن یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اچھے ٹیچرز بن جاتے یہ بہت بڑی کالٹی کے ٹیچر بننا ٹیچنگ کرنا بچوں کے لیول پہ آکے ان کو سمجھانا ان کی بات کو سننا سمجھنا یہ ایک بہت بڑھا ٹیلنٹ ہے اور یہ تمام ٹیچرز میں نہیں ہوتا جو ٹیچرز اپنے آپ کو دیپلی اس پروفیشن میں انوارف کر لیتی ان کے اندر یہ جب کالٹی ہوتی تو سمجھنا یہ ان کا ٹیلنٹ ہے جس سے ان کو خوشی منا رہی تو یہ ٹیچنگ کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے is a very difficult task let's take another exam ٹیکنالوجی آج کے ٹیکنالوجی کس کو استعمال کر دینی آتی ہے بچے بچے کو آتی ہیں آپ ذرا فون رکھیں گھر میں بچے کے سامنے دیکھیں وہ کیسے فٹا فٹ فون اٹھائے گا اس کو استعمال کرے گا آپ حیران رہے جنگ اس کے اندر کالٹی ہے اور دیکھیں اس کو ہوش نہیں ہوگا وہ بلکہ دیپلی انوارف کر کے اس میں اپنا کام کرے گا چاہے اس کو جس طرح سے بھی ہاتھ پیرے دو در مارے یہ کالٹی ہوتی ہے اللہ تعالی نے سب کو کالٹی دی سب کو دماغ ہے اللہ تعالی نے انسان میں پھر ریپیٹ کری ہم اشرفقل مخلوقاتیں اللہ تعالی نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلائے دی جس کام میں بھی ہم اپنے آپ کو ڈیپلی انوارف کرنے سمجھ لیں وہ ہمارا ٹیلنٹ ہے اسی طرح فٹاگرفری یہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے ہم چھوٹے چھوٹے کیپچرز لینے کے لیے سمٹیم مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں یہ برڈز کے لیے لوں کیپچر سن رائز کا لیے لوں جیسے کل پرس ہو جیسے بارش ہو رہی تھی تو یہ بارش کا بھی کیپچر جس میں میں انوارف ہو جاؤں یا کوئی بھی شخص انوارف ہو کے کام کرے اس کا مطلب ہے پیچھا کام وہ کوئی بھی ہو ایک سے زیادہ دو تی کالیٹی سب کے اندر موجود ہوتی وہ کام کر سکتا تو وہ ہمارا ٹیلنٹ ہے اب ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے بتانا کیسے اسی طرح بتائیں گے ہم جب کسی چیز میں انوارف ہو جاتے ہیں اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں تو ایک قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تو وہ ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے کھانا پکانا کتنا اچھا فر کتنا مزہ آتا ہے مزے مزے آپ دیکھیں کسی کسی کے ہاتھ میں کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے مزہ آ جاتا کھانا کھانے کا کوکنگ کرنا ایک آٹھ پھر گارنش کرنا اس سے ایک اور مزیدار ایک قسم کا آٹھ اور ٹیلنٹ کھانے تو سب ہی بنا لیتے ہیں اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہے یہ ایک آٹھ یہ ایک ٹیلنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یہ آپ نہیں کہہ سکتی جو گھر میں خواتین بیٹھیں ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں اوہ بھائی ان کے اندر زیادہ ٹیلنٹ ہے ہم سے زیادہ ٹیلنٹ ہے وہ کھانے بھی بنا رہی ہیں گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں اور مزے گھر کی دوسرے تمام امور کو سنبھالے ہوئے تھے وہ تو زیادہ ٹیلنٹ ہے ایک وقت میں کتنے سارے کام کرتی تو اس کام کرتے ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹ ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اکسل ہو کہتا آپ تو کچھ کرتے نہیں یہ گھر میں جو بیٹھے اوہو نہیں بھائی کوئی یہ مت کہے کہ وہ کچھ نہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ ٹیلنٹڈ بلوگ وہی ہوتے ہیں جو تمام چیزوں کے اٹ اٹائم مینج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک آرٹ ہے ایک فن ہے گھر سمالنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے سب کے بس کی کام نہیں ہوتی ہے اسی طرح آرٹسٹ آرٹسٹ اپنا موڈی ہوتا ہے وہ ڈیپلی انوالوہ کے کام کیے چلے جا رہا ہوتا ہے کیے چلے جا رہا تو اس کو ہوش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اس کو ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہے یہ اس کا ٹیلنٹ ہے اب جیسے مجھے دروائنگ کرنا نہیں آتی ٹھیک ہے نہیں آتی کوئی بات نہیں نہیں آتی مگر میرے اندر دوسرے ٹیلنٹ ہے کوئی ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہر شخص کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ کام کر سکتا ہے جو کام آپ خوشی سے کر سکتے سمجھنے وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے جس میں آپ انوالو ہو گئے وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے اب جیسے سپورٹس دیکھ لیں کرکٹر کو دیکھ لیں جو فوٹبال کھیل رہا ہوتا ہے جو سویمنگ کر رہا ہوتا ہے جو پریکٹس پر پریکٹس پریکٹس پر پریکٹس کیے چلے جا رہا ہے کیے چلے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کو ایک خوشی دے رہا ہے انہر سیٹسفیکشن مل رہی ہے تو وہ اس کا پیشن ہے وہ اس کا ٹیلنٹ ہے تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے ٹیلنٹ کو ہی شو کر رہی ہوتی ہے ایکچولی جس کو ہم چھپا چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں ڈرڑ کے کہ کوئی ہم پہ ہسے گا مجھے یہ نہیں آتا وہ مجھے نہیں آتا وہ مجھ پہ ہس نہیں اول تو یہ سوچ نہ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ ہے ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچ جاتا ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بتانا ہے لوگوں کو اس کے لئے کیا ہونا ضروری ہے آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا ضروری ہے آپ کے اندر اپنے پر ترسٹ ہونا ضروری ہے آپ اپنے آپ پر بلیف کرتے ہیں یہ میں questions ہیں کیا آپ do you trust on yourself کیا آپ confidence ہے کیا آپ بلیف کرتے ہیں آپ نے ان questions کو آپ نے solve کرنا ہے اس mystery کو آپ نے solve کرنا ہے اپنے اندر کی جتنے بھی mastery کام ہیں وہ آپ نے لوگوں کو disclose کر کے بتانے ہیں اب یہاں پہ مجھے اللہ مہد اقبال کی ایک نظم ہے پہاڑ اور گلہری یہ پوری نظم بہت خوبصورت ہے جب بھی آپ کو time ملے ضرور سنیے گا بہت enjoy کریں گے لیکن یہاں پہ میں اس کا ایک آخری share پڑھ رہی ہوں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ہم بھی تو اللہ تعالی کی بنائیوی چیز ہے مخلوق ہے قدرت کی قدرت کے کارخانے میں ہمیں بنایا گیا نا تو یہ سوچیں قدرت کے کارخانے میں بنائیوی چیز بیکار کیسے ہو سکتی ہے کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی اللہ تعالی نے ہر شخص کے اندر خوبیاں رکھی ہمیں ان خوبیوں کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں یہ ہمارا پیشن ہونا چاہیے یہ بھی ایک پیشن ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو کیسے لوگوں کے سامنے شو کریں ہوفیلی آپ سب کو بہت اچھا لگا گا اور اپنے ٹیلنٹ کے بارے بھی پتا چلا گا اپنے ٹیلنٹ کے بارے مجھے ضرور بتائیے گا بہت اچھا لگے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبکرائب بھی کیجئے گا جہاں رہیں خوش رہیں سٹی بلیسٹ سیف ہیپی ان ہیلتی انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے پھر ملاقات کریں گے تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ ٹیک کیر